بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو برپور تریکی سے انجائے کر رہیں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے پاکستان پینل کارڈ اٹھارہ سو ساٹھ کا چیکٹر نمبر فائیب اے اور یہ بھائی ڈیل کرتا ہے کرمنل کانسپاریسی کو یا آپ اس کو بالفازی دی گئے آپ سازش مجرمانہ بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کے اندر صرف دو سیکشن ہیں ایک ہے وان ٹوینٹی اے اور دوسری ہے وان ٹوینٹی بی اے میں اس کی تعریف ہے بی میں اس کی پانشمنٹ ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا چلوں کہ میرے یہ جی چینل ہے پیٹ فا جسٹس کانلی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور میرے اندر کام کرنے کی لگن بیدا ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبر ہے آپ اس کو بھی کانلی پریس کر دیں اس سے میرے ہر آنے والی نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم اور باتاتل ملتی رہے گی تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو ٹاپک کے اوپر آنے سے پہلے میں آپ کو یہ کرمنل کانسپائریسی کا تھوڑا سا الیبریٹ اس کو کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور کہ کرمنل کانسپائریسی ہوتی کیا چیز ہے تو دوستو ایسے ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر سلاح مشورہ کرتی ہیں کسی کام کے کرنے کا کسی نیک کام کے کرنے کا اس کو کہتی ہیں مشورہ اسی طرح کسی جرم کو کرنے کا جب دو یا دو سے زیادہ لوگ کوئی آپس میں مشورہ کرتی ہیں بیٹھ کر باتشیت کرتی ہیں اپنے مقصد کی حصول کے لیے کسی جرم کو کمٹ کرنے کے لیے یا کوئی ایسا کام کرنے کے لیے جو الیگل ہے جو مشورہ کرتی ہیں جو بیٹھ کر آپس میں سلاح کرتی ہیں اس کو کہتی ہیں سازش اور جب یہ کسی جرم کے بابت ہو کسی جرم کے ارتکاب کے لیے ہو تو وہ اس کو کہتے ہیں سازش مجرمانہ یا کریمنل کانسپائریسی کریمنل کہتے ہیں مجرمانہ کو اور کانسپائریسی کہتے ہیں سازش کو جب ہم کسی جرم کو جب دو یا دو سے زیادہ لوگ کسی جرم کو کمٹ کرنے کے لیے آپس میں بیٹھ کر جو سلاح مشورہ کرتی ہیں اس کو کہتے ہیں کریمنل کانسپائریسی اب اس میں ان کا جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ غیر قانونی ہوتا ہے اور اس میں غیر قانونی کام کرنے کے لیے جو آپس میں وہ جو مشورہ کرتے ہیں یہ ایگریمنٹ کرتی ہیں کسی غیر قانونی کام کرنے کے لیے تو اس کو آپ کریمنل کانسپائریسی بہلفاظی دیگر کہہ سکتے ہیں اب یہ کریمنل کانسپائریسی کسی بھی طرح کی ہوتی ہے جیسے ہم ہم بچپن میں دوست مل کر یہ منصوبہ بناتے تھے دوپیر کے وقت دو چار پانچ چھے دوست مل کر بناتے تھے کہ یار ہمارے شہر کے قریب وہ جو باغ ہے نا فلان بنے کا امرودوں کا باغ ہے یا لچی کا باغ ہے یا انگوروں کا باغ ہے اس کے اندر جائیں گے اور جا کے وہاں سے وہ لکاٹھیں توڑیں گے امرود توڑیں گے یا لچی توڑیں گے یا جو بھی چیز اویلیبل ہے وہ توڑیں گے اور توڑ کر اس کو کھائیں گے تو جب ہم بیٹھ کے وہ مشورہ کرتے تھے اور اس میں اوپر وہ ہم اس کے اندر وہ ٹائن فیکس کرتے تھے وہ جتنے بھی دوست ہوتے تھے اس میں کہتے کہ تم نے اس جگہ پہ کھڑا ہونا ہے تم نے دیکھنا کہ چوگیدار کے در سے آ رہا ہے دوسرا کہتا تھا کہ میں یار اندر جا کے پھال توڑوں گا دو بندوں کو پھال توڑنے پہ لگا دیا ایک کو ایک طرف کھڑا کر دیا دوسرے کو دوسرے طرف کھڑا کر دیا اور وہ ٹائن فیکس کر لیا اور اس ٹائن کے اوپر تو یہ ہماری کرمینل کانسپائریسی ہوتی تھی اس چوری کے لیے تو کرمینل کانسپائریسی جو ہے وہ چوری کے لیے ہو سکتی ہے ڈکیتی کے لیے ہو سکتی ہے ریپ کے لیے ہو سکتی ہے ابڈاکشن کے لیے ہو سکتی ہے کسی کو گریویس ہٹ کرنے کے لیے ہو سکتی ہے میسید کے لیے ہو سکتی ہے یا کسی کو قتل کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے کسی کا مرڈر کرنے کے لیے ہو سکتی ہے یا اور دیگر جتنے بھی اوفینس ہیں جو ہمارے ملک کے اندر پریویل کرتی ہیں یا جو لوگ کمیٹ کرتے ہیں جن جرائم کا ان کے بارے میں جرائم کو کمیٹ کرنے کے بارے میں اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی جرم مل کر کیا جاتا ہے ہمیشہ اس سے پہلے اس کی سازش تیار کی جاتی ہے اس کا مشورہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ جرم جو ہے اس کو کیسے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے کس کس بندے نے کرنا ہے تو یہ جو ہوتا ہے جیسے ہم نے نہیں دیکھا یہ چوروں کے گروہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی جو لوگ دو نمبر کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے معاف کی زمینے ہوتے ہیں یہ جو بھی کام کرتے ہیں اس سے پہلے یہ بیٹھ کے آپ اسے مشورہ کرتے ہیں اور جو ان کا جو مشورہ ہوتا ہے اس کو ہماری جو پی پی سی کے لینگ میں اس کے اندر کہتے ہیں سازش کرنا اور جب کسی اپنا الیگل کام کے لئے کوئی مشورہ ہوتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کرمینل کانسپائریسی اب یہ کرمینل کانسپائریسی جو ہے یہ قتل کے لئے ہو سکتی ہے کسی کو زخمی کرنے کے لئے اس کو ہرٹ کرنے کے لئے کسی کو پوائزن دینے کے لئے زہر دینے کے لئے یا کسی کو آپڈاکٹ کرنے کے لئے ریپ کرنے کے لئے ایڈالٹیشن کے لئے یا آپ ڈگیتی کرنے کے لئے چوری کرنے کے لئے جتنے بھی افینزز ہیں ان سب کے لئے یہ کرین میں کانسپائرسی ہو سکتی ہے اب انہوں نے یہ کہا ہے اس میں انہوں نے شرط یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے جی کہ آپ مشورہ کرتے ہیں جی کہ ہم جا کے فلان جگہ پھر ڈکیتی کریں گے آپ نے ڈکیتی کا مشورہ کیا لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں آپ کو آگے مضامت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اگلا بندہ آپ کے اوپر فائرنگ کر دیتا ہے آپ اس کے اوپر فائرنگ کرتے ہو ایک بندہ آپ کا مر جاتا ہے ایک بندہ ان کا مر جاتا ہے تو وہاں چیج بھی ہو سکتی ہے آپ نے مشورہ کیا جی کہ ہم صرف ڈکیتی کریں گے وہاں آپ مضامت کا سامنا ہوا قتل بھی کرنا پڑ گیا آپ کسی کو اغوا کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اغوا میں اگلے بندے کو زخمی بھی کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ضروری نہیں ہے جی کہ آپ جو کچھ آپ جو ایبجیکٹ جس کا مشورہ کر رہے ہیں وہ حاصل بھی ہو یا وہ جس مقصد کے لئے کرتے ہیں وہ حاصل نہ ہو کوئی دوسرا حاصل ہو جائے اس لئے جو ایبجیکٹ ہوتا ہے وہ جو سمجھوتے ہیں کہ اندر جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ مازم نہیں ہوتا ہے وہ آپشنل ہوتا ہے وہ کمپلسری نہیں ہوتا تو اس میں اس میں ایک بات ہے ایک پوائنٹ کی بات ہے جو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو یہ پورے کا پورا یہ کرمنل کانسپائرسی کے جو چپٹر ہے یہ آپ کو ایزیلی سمجھا جائے گا اور وہ ہے پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جس وقت آپ نے وہ سازش تیار کر لی آپ نے وہ پلاٹ تیار کر لیا وہ آپ نے منصوبہ تیار کر لیا کسی جرم کو کمٹ کرنے کا اس کے ارتکاب کرنے کا آپ نے منصوبہ بنا لیا اب یہ کرمنل کانسپائرسی کب بنے گا جب آپ نے اگر جرم اپنے منصوبے کے مطابق کمٹ کر لیا تو پھر آپ کے اوپر یہ کم کرمنل کانسپائرسی کی جو سیکشن اف لا ہے یہ آپ کے اوپر یہ لاغو نہیں ہوگی پھر آپ کے اوپر وہ سیکشن اف لا لاغو ہوگی جو آپ نے وہ کام کیا اگر چوری کی تو چوری لاغو ہوگی اگر ڈکیتی کی تو ڈکیتی کی سیکشن اف لا لاغو ہوگی اگر ابڈکشن کیا ریپ کیا یا آپ نے کسی جو گریویس ہرٹ کیا یا مرڈر کیا تین سو دو کیا یا تین سو سنتیس کیا جو بھی کیا آپ نے یہ آپ کے اوپر یہ سیکشن اف لا لاغو ہو جائے گی اگر آپ کے یہ جو سازش ہے کریں گے یہ جرم کریں گے اور جرم کے کرنے سے پہلے اگر آپ کا منصوبہ بے نکاب ہو گیا اگر وہ پولیس کو پتہ چل گیا بے نکاب ہو گیا اور تو پھر جو ہے آپ کے اوپر یہ کرمنل کانسپاریسیس کی یہ جو سیکشن افلا ہے یہ اس وقت نافذ ہوگی کہ جب جرم آپ کا وہ جو ہے کومیٹ نہیں ہوگا آپ نے صرف پلان بنایا ہوگا منصوبہ بنایا ہوگا ابھی آپ نے جرم کومیٹ کیا ہی نہیں ہوگا تو آپ کے سازش کا پتہ چل لے تو پھر آپ کے اوپر جو سیکشن افلا لگے گی تو پھر یہ سیکشن افلا لگے گی ون پوینٹی اے یعنی کہ آپ کرمنل کانسپاریسی کے اندر چارج کر رہی جائیں گے اگر آپ کے کانسپاریسی کا پتہ نہیں چلتا اور جرم بھی کومیٹ نہیں ہوتا پھر تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا آپ کے اوپر کرمنل کانسپاریسی سیکشن افلا کس وقت امپوز ہوگی کب پولیس آپ کو گرفتار کرے گی جب آپ کا یہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا یا فاش ہو جائے گا وقت سے پہلے یہ آپ کر یہ نہیں سکیں گے اور آپ کو دپوج لیا جائے گا تو پھر یہ سیکشن آپ کے اوپر لگ ہوگی اگر آپ یہ منصوبہ بنایا پلان بنایا اور اپنے جو آپ نے جرم جس کومیٹ کرنے کے لیے جس کا پلان بنایا اور آپ نے جرم کومیٹ کر لیا تو پھر تو آپ کے اوپر یہ کرمنل کانسپاریسی کے سیکشن لگتی نہیں ہے پھر آپ کے اوپر وہ سیکشن لگے گی جو آپ نے جرم کومیٹ کیا ہوگا تو اس میں ایک سو بیس اس کے بعد آ جاتی ہے ایک سو بیس ایک سو بیس اے بی جو ہے ایک سو بیس بی ایک سو بیس بی جو ہے اس کے جو سب کلاس بان ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کا وہ سازش جو ہے آپ کا جو منصوبہ جو ہے وہ جو آپ کا راج فاش ہو گیا آپ پٹڑے گئے آپ جرم بھی نہیں کر سکے تو پھر انہوں نے یہ جو پنشمنٹ ہے وہ انہوں نے اس کے اندر لکھی ہے یہ جیسے ایمیٹمنٹ ایمیٹمنٹ کے جو جرائم ہوتے ہیں جس طرح ان کے اندر پنشمنٹ دی جاتی ہے اسی طرح ان کے اندر بھی پنشمنٹ دی جائے گی اب انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ کسی قتل کے منصوبہ بندی کرتا ہے اور قتل کرنے سے پہلے وہ پکڑا جاتا ہے قتل کاری نہیں سکتا تو اس کو پھر کیسے سزا دیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی بندہ اپنا لائف ایمپریزنمنٹ کا کوئی جرم کرتا ہے اگر وہ جرم کرنے سے پہلے ہی وہ سازش کرتا ہے اس کا منصوبہ بناتا ہے مشورہ کرتا ہے لیکن مشورہ کے بعد وہ اس میں اس منصوبے پہ عمل درامل سے پہلی وہ پکڑے جاتی ہیں ان کا منصوبہ فاش ہو جاتا ہے پکڑے جاتی ہیں یا کوئی ایسا جرم ہے جس کے اندر وہ ایمپریزنمنٹ جو ہے وہ ریگریس ہے اور وہ جرم جس کی جرم کی سزا وہ ریگریس ایمپریزنمنٹ ہے اس طرح اگر آپ جرم کی سازش کرتی ہیں اور جرم کرنے سے پہلے یہ آپ کی سازش فاش ہو جاتی ہے اور پکڑے جاتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ان جو جرم کے یہ جو آپ جن کے اندر جی ڈیتھ پنالٹی ہے یا لائف ایمپریزنمنٹ ہے یا دو سال ریگریس ایمپریزنمنٹ ہے اگر اس طرح کہ آپ کسی جرم کی سازش کرتے ہیں اور سازش فاش ہو جاتی ہے اور آپ پکڑے جاتی ہیں اور جرم اس کے تحت جس طرح سزا دی جاتی ہے مختلف جرم جرم کی اعانت کی سزا دی جاتی ہے اسی طرح آپ کو اس کے اندر بھی سزا دی جائے گی اور اس کے بعد انہوں نے یہ وان ٹوینٹی بی کی سب کلاس ٹو ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ وہ اس طرح کی جو کرمنل کانسپاریسی نہیں کرتا لیکن اس سے جو ملتی جلتی جو سازش ہے اس کے علاوہ جو سازش ہے جو اس سے جڑی ہوئی ہے اس کے اندر شریک ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے جو سزا ہے وہ چھ مہینے مقرر ہے تو اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہے یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں اب یہ جو کرمنل کانسپاریسی کے ساتھ دوسری جو سازش ہے وہ کیا ہے اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر مسال کے طور پر چار بندے ہیں وہ کسی کو قتل کرنے کی سازش دار کرتے ہیں بھائی وہ منصوبہ بناتے ہیں یار ہم فلاں بندے کو قتل کریں گے وہ آپ اس میں تیہ کر لیتے ہیں منصوبہ بنا لیتے ہیں مشورہ کر لیتے ہیں صلاح کر لیتے ہیں اب وہ جب ان کے وہ ٹائم آتا ہے اب وہ وہ کہتے ہیں جی کہ فلان جگہ پہ ملیں گے اب ان میں سے ایک بندہ جو تھوڑا سا الگ رہتا ہے اب اس بندے کے ڈیوٹی جی ہے کہ بھائی فائرنگ تم نے کرنی ہے تو اب اس بندے کے پاس ایک ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے اب ٹرانسپورٹیشن کے لیے اب یہ کسی اس کے علاوہ جو بندہ کسی کو وہ اس میں ہائر کرتے ہیں کہ اس کو اس ساجر کے اندر شریک کرتی ہیں کہ یار تم آنگے تو وہ جو تیسرا بندہ ہوتا ہے جس کے ساتھ جو معایدہ ہوتا ہے وہ اس طرح کے اس کی زمن کے اندر آتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ویری سیمپل چیکٹر ہے کہ یہ جرم جو ہم جس کی وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ہم یہ جرم کومیٹ کریں گے یا اس کا پلین بناتے ہیں یا اس کی کونسلنگ کرتے ہیں یا پہلے وہ اس کا وہ دیزائن کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں اور اس جرم کو کومیٹ کرنے سے پہلے یہ ہمارا جو وہ سازش ہوتی ہے وہ پکڑی جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے اور ہماری اوپر جب مقدمہ قائم ہوگا تو پھر اس کے اندر یہ ایک سو بیس اے کے تحت قائم ہوگا اور ہمیں اس سازش کے تحت چارج کیا جائے گا اگر ہماری سازش کا امیاب ہو جاتی ہے ہم جرم کومیٹ کر لیتی ہیں تو پھر یہ سازش کی وان ٹوینٹی کی جو سیکشن ہے یہ ہماری اوپر امپوز نہیں ہوگی بلکہ ہمارے اوپر وہ جرم کی سیکشن لگے گی جو ہم نے جرم کومیٹ کیا ہے تو دوستو میں سمجھتے ہیں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو پسند بھی آیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے سمجھ آیا ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے اس چینل کو آپ کائنڈی سسکرائب کریں اس کو لائک بھی کریں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں نے جو کوئی ایسی بات جو نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اور جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اور اگر آپ کو کوئی قویسٹن ہے کوئی کیوری ہے تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اپنی نئی ویڈیو کیانے تک اللہ حافظ